اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی نماز پڑھ لینے کے بعد تاجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے صبح و فجر سے پہلے تک یعنی صبح و صادق سے پہلے تک تاجد کا ٹائم رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ الگ بات ہے کہ مطلب لیٹ کر کے تاجد پڑھنا وہ فضیلت کا سباب ہے رات کے آخری عصے میں پڑھنا وہ زیادہ فضیلت والا لیکن ایک ٹائم جو شروع ہو جاتا ہے وہ نماز شاہ پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اچھا تاجد کی رکعات کتنی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ آٹھ رکعات تاجد پڑھتے تھے دو دو رکعات کر کے دو چار چھے آٹھ اور آخر میں آپ نے وطر پڑھ لینا ہے اگر مثال کے طور پر آپ آٹھ رکعات پوری نہیں پڑھ سکتے آپ دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں جتنی آپ پڑھ لیں تاجد کسی بھی وقت رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے درت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں تاجد پڑھی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تاجد کے لیے سونا ضروری ہے اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کی تاجد نہیں ہوگی جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ بے شک نہ سوئیں آپ تاجد پڑھ سکتے ہیں تاجد کو کیام اللیل کہتے ہیں کیام اللیل کیام اللیل تاجد کے لیے کوئی سونا ضروری نہیں ہے باقی اگر آپ رات کو تاجد پڑھنے میں آپ کی ہمیشگی ہے آپ ایک تسلسل سے پڑھ رہے ہیں تو نمازہ شاہ کے بعد آپ وطر نہیں پڑھیں گے وطر آپ تاجد کے بعد پڑھیں گے اور اگر آپ کا تسلسل نہیں ہے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی پھر آپ اس طرح کیا کریں کہ نمازہ شاہ کے بعد جو ہے وہ وطر پڑھ لیں صبح ہو کر اٹھ گے جو دو چار رکھتے ہیں اللہ نے دی ہیں وہ آپ پڑھ لیں تاجد کی باس ٹھیک ہے اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے بعض لوگ یہ بھی پھوچھتے ہیں ہم نے رات کو تاجد کی نیت کی تھی سوئے تھے لیکن صبح اٹھ ہی نہیں سکے تو لہذا وطر بھی نہیں پڑھ اب ہم کیا کریں تو جامعہ ترمزی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو وطر نہیں پڑھ سکا بھول گیا یا سویا رہا تو جب وہ اٹھ جائے یا بھولنے والے کو جب یاد آ جائے تو فوراً اپنے وطر پڑھیں اگر ایسی کوئی کنڈیشن آپ کے ساتھ ہو گئی ہے صبح جب اٹھیں تو فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی سنتوں یعنی جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے فوراً اپنے وطر جو ہے وہ ادا کر لیں تو یہ فجر کے متعلقہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں سوری فجر کہہ رہا ہوں نماز تحجد کے متعلقہ